ملک برطانیہ اسے بھی ہے جو اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کوہنور ہیرے کو واپس لیا گیا تو یہ اب شگل ہوگا کیونکہ کوہنور کی ہیسٹری نہوست بڑی ہے یہ ہیرہ جس کے بھی ہاتھ لگا ہے تو اس سے تخت یا زندگی دونوں میں سے کسی ایک سے ہاتھ دونے پڑے ہیں آئیے تاریخ میں جان کے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں یہ جو نہوست کی کہانی بیان کی جاتی ہے اس میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ شامل ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ کوہنور ہیرے کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید ترکوں نے اسی ہندوستان میں کسی مندر میں بدھ کی آنکھ سے نکالا تھا تاہم تاریخی طور پر اس کا ذکر سب سے پہلے فارسی موررخ محمد مروی نے کیا ہے مروی نے لکھا ہے کہ کوہنور کو ایرانی بادشاہ نادر شاہ دلی پر حملے کے وقت اپنے ساتھ لوٹ کر لے گیا تھا یہ مرغی کے انڈے کے برابر ہیرہ تھا اس کو بیش کر پوری دنیا میں لوگوں کو ڈائی دن تک کانا کھلایا جا سکتا تھا اب یہ ہیرہ ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے ہاتھ کیسے لگا یہ بڑی انچرسٹنگ کہانی ہے کہتے ہیں کہ جب نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا تو یہاں پہ محمد شاہ رنگیلہ کی سرکار تھی جو مغل بادشاہ تھے نادر شاہ کی افواج نے دلی میں کئی دن تک زبردست لوٹ مار کی اس طوران جو محمد شاہ رنگیلہ صاحب تھے ان کے دربار کی ایک رکاسہ نور بائی نے ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرہ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلہ نے اپنی پگڑی میں چھپایا ہوا ہے اب نادر شاہ کے ذہن میں ایک زبردست قسم کی چال آئی اس نے مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلہ سے کہا کہ آؤ دوستی کرتے ہیں اور دشمنی کے سلسلے کو ختم کرتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پگڑیا تبدیل کرنی ہوگی کیونکہ ایران میں یہ روایت ہے کہ جب آپ کسی دشمن کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنی پگڑی کو ایکسچینج کرتے ہیں اب مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلہ بچارہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا لہٰذا مجبوری میں اس نے اپنی پگڑی نادر شاہ کو پہنائی اور یوں جو ہیرہ کوہنور ہے وہ مغل سلطنت سے ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے ہاتھ آیا کہا جاتا ہے کہ اس ہیرے کو کوہنور کا نام بھی نادر شاہ نے دیا تھا نادر شاہ نے اسے کوہنور یعنی روشنی کا پہاڑ کہا تھا اب یہاں سے آگے نہوست کی کہانی بھی سنیے کوہنور نے محمد شاہ کو چوڑ کر نادر شاہ کو اپنا مالک بنایا تاہم جلد ہی نادر شاہ قتل ہوا اور یہ ہیرہ اس کے کمانڈر محمد شاہ عبدالی کے ہاتھ لگا اٹار سو تیرہ میں عبدالی سے یہ ہیرہ سکھ سامراج کے مہراجہ رنجیت سنگھ کو ملا رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد اس کا جانشین نٹک سکا اور سکھ سلطنت کے خاتمے اور پنجاب پر گورہ سامراج کے آنے کے بعد وہاں سے یہ ہیرہ لاڈیلوزی کو ملا لاڈیلوزی نے ہیرے کو ملک برطانیہ گوین الیزبت کے حضور میں پیش کرنے کے لئے بحری جہاز میں روانہ کیا دوران سفر اس بحری جہاز میں پرسرار بیماری پیلی اور سمندری طوفان نے بھی جہاز کو بہت حد تک شکستہ کیا تھا تہم کسی طریقے سے یہ ہیرہ برطانیہ پہنچ کیا برطانوی تاریخدان ویلیم ڈیرلمپل کا کہنا ہے کہ جیسے یہ ہیرہ برطانیہ پہنچا تو وہاں پر اس کا زبردست استقبال ہوا اسے مشرق یعنی ایسٹ میں بریٹش ایمپریالیزم کے نشانی کے طور پر دیکھا جاتا تھا وہاں اس ہیرے کو کٹ کر ملکہ کے تاج میں پیرویا گیا کچھ عرصے بعد ملکہ کے انتقال ہوا اور ساتھی کو ہنور سے متعلق تو احماد بھی پیلنے لگی بعد میں کسی بادشاہ نے اس کو تاج میں نہیں پینا یہ ہیرہ آج بھی برطانیہ کے ٹاؤر آف لندن کے جیول ہاؤس میں محفوظ ہے اگر تاریخی حوالوں سے دیکھا جائے تو کچھ حد تک اس بات میں سچائی کا انصر شامل ہے کہ یہ ہیرہ جس کے بھی ہاتھ لگا ہے اسے بعد میں خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے